بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ام اتخذوا من دونہی اولیاء فاللہ هو الولی وہو يحیل موتا وہو علا کل شئی قدیر کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں کارساز تو اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہمیں شروع اللہ مجھے مجھے ہمیں شروع لئے ہمیں شروع ہمیں شروع مجھے ہمیں شروع چکاہ موسیقی 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 پروگرام کا بتاعدہ آغاز خلافت اقلام پاک سے کیا جاتا ہے خلافت اقلام پاک کے لئے میں اگزارش کروں گا جناب مولوی فالس صاحب سے کہ وہ آئیں اور خلافت اقلام پاک سے ہمارے جنوں کو منور کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شرح الوسواس الفنس العظیر واصلی سوٹی صدور الناس من الجنات والناس صدق اللہ العظیم جزاک اللہ اب میں اگزارش کروں گا جناب اصطاد مریر صاحب سے مرید کے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئے ہیں جناب انتہائی عزت کے لائق ڈاکٹر اطان مصطفیٰ چٹھا صاحب ان سے بھی میں اگزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئے ہیں جناب قودری شاہ صاحب اور شاکوٹ ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئے ہیں جناب صدری حامد چہان صاحب انتہائی احتمال سے جنکانا صاحب سے ایک موڈی سٹیج پر تشریف لے آئے تاکہ پروگرام کا بقیدہ آغاز ہو سکے سٹیج پر تشریف لے آئے سٹیج سٹیج اچھے کارلوں بھی بہتر ہے سٹیج 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 شیئی کا لاؤ دی مجھنے تو میں اوپرے روڈ faudب نہیں نہیں ناواز پروگرام کا بقیبہ آغاز ہے اب میں اتقبالیا پیش کرنے کے لیے عوامی کلائن پیجن کلاب کے صدر اور اس ٹورنمنٹ میں ڈسٹرٹ ننکانہ صاحب کے روحِ روان اور ملچ بیالہ کے جناب آمر حیات خان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگر نہمانوں کو استعمالیاں پیش کریں جناب آمر حیات خان صاحب آپ کی برکور تعلیوں میں آپ کی تعلیوں میں محبتوں کی ترجمانی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تیرے ایک ہکار کے فیض سے میری مشتخاب چبک تھے میرا لفت لفت ہوں کے اکشہ مجھے روشنی کا نساب دے جو سجاستوں تیرے راستے جو سجاستوں تیرے واسطے میری دست رست میں ستارے راک میری مٹھیوں میں انگلاب دے نایت ہی واج بہتران جناب استاد خان اکلاق احمد خان صاحب جناب خان کریم اللہ خان صاحب جناب انکر جگراجی صاحب بہترم خان انور خان صاحب حامد چہان صاحب استاد منید شاہد صاحب چوڑی دال مصطفہ جقہ صاحب اور انہائیت ہی واج بہتران محترم میرے دبوتر برور ساتھیوں اسلام علیکم میں آپ سب کو وامی فلائنگ کلاب ماناورا کی جانب سے دل کی اتار کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سے تقریب آپ تمام ساتھیوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی اور میں ایک بار پھر ہی تمام و سہادہ اکرام کا دل کی اتار کرائیوں سے شکریہ جا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے چھوٹے سے پروگرام میں شرکے کر کے ہمارے پروگرام کی دھومت کو تفالہ فرمایا اور ہمیں عزت بخشی اس کے ساتھ ہی میں جناب سٹی ماناوالا کے ناہب ناظم جناب ڈاکٹر طالب بزار صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور پروگرام کو آگے بیٹھائیں شکریہ لگا از آنے ہو رہی ہیں ان کے احترام میں موسیقی 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 زمانہ حاضر میں جدید ترین دور میں بھی اس کبوتر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جب افغانستان پر حملہ ہوا تو امریکہ نے ان کبوتروں کی مدد سے حملے کی وہ سو ڈیر سو کبوتر کے قریب چھوڑتا تھا علاقے میں وہ سیار کر کے آتے تھے جہاں بھی انہیں پنچایا جاتا تھا پھر ان کبوتروں کے ٹیسٹ کیے جاتے تھے ان ٹیسٹوں میں پتا چل جاتا تھا کہ ان پر کیمیکل اثرات ہے یا نہیں تو اس لحاظ سے وہ حملہ کر دیتا تھا اور اسی طریقے کار کو اس بیغیرت نے عراق پر بھی حملہ ایسی کیا کیونکہ عراق سے خطرہ تھا کہ اس کے پاس کیمیکل اتھیار ہے وہ کبوتر چھوڑتا تھا کبوتر جب واپس آتے تھے ان کے ٹیسٹ کرتا تھا جب ٹیسٹ میں وہ کلیر ہوتے تھے تو پھر حملہ کر دیتا تھا یہ ایک شطانی کھیل ہے کبوتر ایک امن کی نشانی ہے بہت شاندار پرندہ ہے اور جو لوگ اس کو امن کے طور پر رکھتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں وہ یقیناً مسلمان ہی ہیں اور جو لوگ ہر روز ہر آئے دین کبوتر پکڑنے پر بازیاں کھیلنے پر ٹورنمنٹ کھیلنے پر لڑائیاں کرتے ہیں وہ یقیناً صدر بوش اور امریکہ کے پیروکار ہیں میرے عزیز دوستو کبوتر پرور ساتھیوں آل ڈسٹرک ننکانہ صاحب ٹورنہ میں یہ جو مانا والا میں عوامی کلائنگ پیجن کلب ہے اس کے دس مبران ہیں جو یہاں پر موجود ہیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں جناب استاد خالل لطیف صاحب ہیں عامر حیات خان ہے سجاد اکبر صاحب ہے مختار پٹی صاحب ہے عمین بٹی صاحب ہے چودری بشیر صاحب ہے جناب استاد ولایت مغل صاحب ہے مرزا افتر بیگ صاحب ملک عبد الرحف آوان صاحب اور ملک طاہر آف فیصل ٹاؤن صاحب ہے انہوں نے جب میرے دوستو اس ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ٹورنمنٹ کیسے شروع ہوگا کیسے اکسام پذیر ہوگا لیکن الحمدللہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ بغیر کیسی رولے کے ساتھ یہ اکسام پہ پہنچا ہے اور آج ہمارے درمیان انتہائی محترم اسادلہ کرام بیٹھے ہیں اور یقیناً یہ کبوتر پرور دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مفید مشوروں سے مستفید ہوگے ان میں چار شہروں نے سالیا ہے جس میں ننکانا صاحب مانا والا اور سانگلہ اور شاک اور شامل ہیں جن چھتوں نے حصہ لیا ہے ان میں مانا والا سے سانگلہ سے شروع کرتا ہوں چودری حاصف کارو صاحب چودری محمد اکرم صاحب چودری محمد اکرم ارہباؤ صاحب لیاقت علی باٹ صاحب مہر عبدالنجید صاحب پپو لہار صاحب چودری محمد حفیظ کارو صاحب چودری محمد اکرم صاحب ملک حسن عباس صاحب نیا نصار احمد صاحب اور محمد یاکوب پہلوان صاحب ان میں انتہائی زدت اور مقام کے لائق جناب دکٹر اطال مصفہ صاحب شاکور سے چودری افتخار حسن صاحب محمد امین صاحب محمد فاروق بٹی صاحب چودری سجاد علی جٹ صاحب اور چودری شاہد علی صاحب ننکانہ سے محمد جمیل صاحب مرزا طاہر بیگ صاحب پیر زیار شاہل صاحب ناغ راج والی چھت اور ٹاور والی چھت مانا والا سے اصطاد شیخ خالد لطیب صاحب مرزا افتر بیگ صاحب مقتار احمد بٹی صاحب چودری عاصف کمال صاحب چودری امین بٹی صاحب چودری اکبر ناغے والے فیصل ٹونڈ صاحب ان تمام شکلوں نے اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیا اس کے لئے بہت ساری تعلیم اس کے علاوہ سب سے پہلے جو سٹی چیمپئن بنے ہیں ان کو انعامات دینے کے لئے یہ چار شہروں کا ٹورنمنٹ کروایا گیا ہے ان میں ہر شہر میں سب سے پہلے ایک چیمپئن بنا ہے اور اس کو بھی موبائل ٹیلی فون کا انعام دیا گیا ہے ان چار شہروں میں جو چھتے جیتنا قرار پائی ہیں ان کو انعامات دینے کے لئے جناب آمر حیات خان صاحب کھڑے ہیں میرے پاس اور سب سے پہلے سٹی چیمپئن سانگلا ہیل وزارج کرتا ہوں چودری محمد اکرم صاحب سے کہ وہ آ کر اپنا انعام حصول کریں جناب آم چودری محمد اکرم آپ سانگلا ہیل سٹی چیمپئن سانگلا تالیا بھی مجھے لگتا ہے کہ تالیوں پہ بھی کھڑ چاہتا ہے جناب سٹی چیمپئن ننکانا صاحب زیا شاہ صاحب وزارج کرتا ہوں کہ آمر حیات خان صاحب سے اپنا انعام حصول کریں سٹی چیمپئن سٹی خان صاحب ہیل فرانہ انعام حصول کریں جناب آم چودری محمد کے ساتھ ان سے ایک زارت چکتا ہوں کہ سیٹی شاک ہوتا ہے نام سون کریں موسیقی سیٹی چیمپئنگ مانا والا جناب چوری محمد عمین بٹی جو کہ آج کل پیرس ہیں ان کی چھت سے جانگیر سا ہے ان کے بھائی جانگیر سا ہے انہوں نے بہت مین پھئی ہے آمر حیاظ جوان سے مزارش کروں گا کہ چاہے بیٹھ جائے چاہے کھڑے رہے سیئن کی مرضی ہے ہم اس ٹویرمامنٹ میں آج کی پروکار تقریب میں خصوصی آنز پر استاد ملک کی امتیاز حسین چیرمہ لہور استاد منیر احمد مریب کے ساہید نیا طاہر ساہید پاک ہیرو موٹر سائیکل والے محمد عمران پکو خان چھانگا مانگا سے استاد لالا احسان دہور رانا نصار احمد ڈلہ سنگھ اور میں خودی اور انتہائی عزت اور مقام کے لائے جناب خان استاد خان اخلاق احمد خان ساہید لاہور سے ان کے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہیں کہ وہ یہاں ہماری اس تقریب میں شامل ہو کر انہوں نے ہماری کافی حوصلہ افضائی کی ہے اب آل دوسرا فیصل ٹون فلائنگ پیجن ٹورنمنٹ کے نامات کا اعلان کیا جاتا ہے جو کہ ملک تاہر محمود صاحب نے اس ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا تو تیسرے نمبر پر آنے والے حیصل کا انہیں محمد اشرف ارہ باوک سائی انہوں نے جیتا ہے موبائل ٹیلی فون تیسرے نمبر پر استاد خان لکنیز سے اگزارش کروں گا کہ وہ یہ نام دے چناب محمد اشرف ارہ باوک سائی تیسرے نمبر پر آنے والے موبائل ٹیلی فون جی دوسرا انام ڈیلے کے لئے مجھے شب کیا گیا ہے استاد خان لکنیز کو اور دوسرا انام حاصل کیا ہے سہراب بائی سیکل جناب محمد ساتھ گیزر پہلے لگا تھا محمد ساتھ ہائے لگی سائیکل کی چھپی جائی ہے ان کا بھی بڑا نام ہے ان کا بھی بڑا نمبر پہلے لگتے ہیں چاچا صاحب آپ شریفوں بھی تھی نہیں نہیں بھی تھی لائلی لائلی اور چاہتی ہے اب پہلا نام دینے کے لئے جیوری نے منتقب کیا ہے چودری شاہد آپ شاہ کو صاحب ہو کہ وہ آئے اور پہلا نام استاد آنوار سائن ساہے جو کہ استاد خالد کی شکیرز کیا ہے جناب استاد آنوار سائن جناب استاد آنوار سائن جناب استاد آنوار سائن محبتوں کی ترجمانی کرتی ہیں جناب استاد آنوار سائن جناب استاد آنوار سائن آپ شاہ کو آپ کی تعلیہ محبتوں کی ترجمانی کرتی ہیں کلر ٹی وی اگلے جامدہ لائے جائیں آپ جگہ آگا آگا انوار خان آف ساتھ کا بات سینک زارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر ہیں اور آن ساسل تو ان بہاتر بچہ کا سب جو کہ ملکتار صاحب نے انہکار کروا تھا انوار خان آف ساتھ کا بات محمد صاحب محمد صاحب ایک دوسرہ پھر حائلہ جی بڑا بندہ کا اٹھی اگل نہیں جاندہ رہی طریقے نظر بادر بچہ محمد صاحب خصوصی ٹراغی دے رہے ہیں انوار خان آف ساتھ کا بات سائے بہت میرے باری تشریف رکھیں اپنی زبانوں کو ملہنگے ہاتھ پر رکھیں یہاں پر بڑے بڑے اسکار آئے ہوئے ہیں بہت میرے باری جا شکریہ تشریف رکھیں پنگڑے پاؤں چالیں اب جب آپ آل ہیسل ٹون ٹوائٹ ویجن ٹورنمنٹ کے انہکار پار میں مبارک بار پیش کرتا ہوں ملک تاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں سٹیج بار تشریف لائیں ملک تاہر صاحب سے ملک تاہر صاحب سے ان شاندار ٹورنمنٹ کی کامیابی پر حسنِ کار کردگی کی شریف پیش کریں گے جناب ملک تاہر 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 فیصل ٹون سے یہ دوسرے نمبر پر شکت اکی اینچ کلر ٹی وی اور اپنے کب وصول کرنے کے لئے جناب رانا منور صاحب حامل چوہان سے آؤں حال منور پہلا انم دینے کے لئے جناب ڈاکٹر اطال مطفوع چٹھا صاحب سے اگزارش کروں گا کہ وہ سیج پر آئیں آپ سانگرہ ہیل ڈاکٹر اطال مطفوع چٹھا صاحب آپ سانگرہ ہیل اور یہ انم حاصل کرنے کے لئے چودری آصف کمال صاحب فریج پہلا نام حاصل کی ہے پہل فریج تالیا بھئی آئی ماندہ والا فلائن پیجن پہلا کپ اور فریج حاصل کی ہے جناب چودری آصف کمال صاحب لی اور امان دے رہے ہیں جناب ڈاکٹر اطال مستوہ اور سنگلہ ہل تالیا بھئی اس شاندار ٹولیمنٹ کا انعقاد جناب مفتار احمد بھٹی صاحب اور ڈاکٹر مرتضی صاحب نے کروایا بہت مہربانی سٹی ہوگی نا جناب مرزا اکتر بیو صاحب سے گزاہش کروگا کہ وہ استاد بلائے صاحب سے اپنا انہوں حصول کریں آل مانا والا ہائی پرواز موسیقی 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 خصوصی نام جناب استاد قاسم علی صاحب اور گروہ علی بہت بھانا شوک کرتے ہیں موسیقی 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 بہت میرا بانی چورپ شیر صاحب چھے بجے کے لیے چھے بجے انتاک بکر بیٹھا ہے یہاں ہی پرواز میں پورے ڈسٹرکمنٹ کے لیے بہت ساری تعلیم استاذ منیر صاحب انتہائی مبارک باد کے مستق ہے اسے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب خان انور خان صاحب ممانے کرامے اسلام علیکم یہ سب آج کبوتر پوری کی تقریر میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ہمارے مہمان جو بہت دور دور سے آئے ہیں عیسیٰ کیل سے آئے ہیں الہور سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حسو مانے رکھے اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں اور نیک تمنہ کی درخواست کرتا ہوں سب اللہ سے اب اس میں ایک دعا بات ہی ہے لیکن بہت ہی کام عرصہ میں آپ نے دکھا ہوگا کہ عمر خان، محمد اکبر خان یہ سب لوگ جو مجید ہیں اللہ کا شکر ہے انہوں نے کبوتر پوری میں ایک بہت اچھا مقام حاصل کیا ہے جو بہت مشکل ہے تین سالوں کے اندار انہوں نے عوامی خلاق کلب میں پورے جسٹر کو شامل کیا ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے یہ تھوڑی بات نہیں ہے لوگوں کو سال میں سال جزر رہتے ہیں یہاں تک نہیں پہن سکتے تو یہ ماننا والا کی ایک خاص ہے کہ انہوں نے انہوں نے بہت اچھا اس میں وہ کیا ہے اور اس میں ہمارے بہت ہی مذہب مہمان بہت زیادہ جن کا پوری دنیا میں نام ہے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے ان کے کبوتر باہر کے مجھوں میں اڑتے ہیں وہاں ہی نام جاتے ہیں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ورڈ چیمپئن ہیں ان کا نام ہے خان اخلاق احمد خان صاحب یہ ماننا والا کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور اس تقریب میں شامل ہوئے یہ ان کی بہت نوازش ہے ان کے ساتھ جو مہمانہ ہیں وہ بہت عزت اور اعترام کے قابل ہیں انہوں نے بھی اپنے علاقے میں بڑا بڑا اچھا ہو کیا ہے خار کر قلوم اللہ خان صاحب جنہوں نے پورے علاقے میں اپنی دھائق بٹھائی ہے اور اتنے اچھے کبوتے اڑائے ہیں اتنے اچھے کبوتے اڑائے ہیں کہ ان کی مسائلیں ملتی اس طرح یہ دورانی صاحب ہیں انہوں نے بھی بہت دور بہت عرصہ سے بہت اچھے کام کی یہ جو مہمان ہیں یہ بہت ہی قابلی اعترام ہیں اور میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ آمر خان آمر حیات خان جن کو اخلاق خان نے اپنی شگردی میں قبول کیا ہے یہ ان کی بہت مہربانی ہے ان کی بہت مستدواجش ہے ایک میں بات آپ کو بتاتا ہے جنہوں کہ ان کو شگردوں کی زورت نہیں ہے ان کے پاس بہت بے شمار شگرد ہیں بہت بے شمار لوگ ہیں بہت دنیا میں لوگ ہیں پاکستان کے لعوہ پاکستان کے لعوہ ان کے بہت شگرد باہر موجود ہیں ان کو کسی شگردوں کی زورت نہیں ہے مگر یہ ان کی بہت مہربانی ہے کہ مانا والا سے انہوں نے عامر حیاظ خان کو اپنا شگرد تسلیم کیا ہے یہ ان کی بہت مہربانی ہے یہ انعام ماد کی تقریب کے بعد ان کی وہ ہوگی استادی شہدی کی تقریب ہوگی آپ دیکھ کر جائیں بہت شکریہ واقعی بہت بہت عامر حیاظ خان صاحب کی خوشکسنٹی ہے کہ استاد اخلاق احمد خان صاحب نے ان کو اپنی شگردی میں قبول کیا ہے اب میں گزارش کروں گا جناب عامر حیاظ خان صاحب سے کہ وہ اس تقریب کو آگے بڑھائیں اور پاگ پیش کریں استادی کی پاگ پیش کریں آپ کی بہتوڑ پیاریوں نے یہ مانا گالا کی خوشکسنٹی ہے کہ استاد خان اخلاق احمد صاحب نے عامر حیاظ خان صاحب کو اپنی استادی کی پاگ پیش کریں بہت اچھے بہتوڑ ساری تعلیہ سوچ پاڑ گئے کھانے کا اندرزام کیا گیا ہے سوچ تو نہیں پڑھنا پیچھے سے آواز آئی ہے کہ خان صاحب صرف خان صاحب آبان کو شگرد رکھتے ہیں یہ ان سے انشاءاللہ خطاہ میں پوچھیں گے پورے ڈسٹرٹ میں جو سیکٹر انچارج منطقے کیے گئے تھے ان لوگوں نے بھی انتہائی محنت اور جانک شانی کے ساتھ محنت کی اور اسی وجہ سے یہ پورا ٹورنیمنٹ الحمدللہ خوش بہتا ہے جوار طریقے سے ہو کر اب اختتام پذیر ہو رہا ہے استاد قلیم اللہ خان آپ ایسا خیل سے اگزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور سیکٹر انچارج صاحبان کو انعامات دیں جناب قلیم اللہ خان صاحب استاد قلیم اللہ خان صاحب آفیسہ خیل سیکٹر انچارج منہ والا جناب ڈاکٹر گلام مرزا صاحب سے اگزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے انعام اسم کریں آپ کی مفتوں کی تعلیہ چھے ساکے سے ایک سوسی اگزارش ہے کہ وہ بھی تعلیہ بجائے اپنا نام وصول کر کے لو باتوں میں پڑھا ہوگا تعلیہ جی ڈاکٹر گلام مرزا صاحب اب سیکٹر انچارج منہ والا سے جناب حامد چوہان صاحب سے اگزارش کروں گا کہ وہ اپنا اگزارش کروں گا جناب حامد چوہان صاحب استاذ قلیم اللہ خان صاحب سے اپنا انعام اسم کریں جناب سانگلہ ہل سیکٹر انچارج ڈاکٹر اطال مصفیٰ چٹھا صاحب سے اگزارش کروں گا کہ وہ خصوصی اپنا انام دیں آپ کی تعلیہ یقیناً محبتوں کی ترجمانی کرتی ہیں سیکٹر انچارج شاہ کور سے جناب چوہدری شاہ جڑ پٹرول پاپ والے اگزارش کروں گا کہ بہت محنت کیا انہوں نے وہ بھی اپنا انام حصول کریں ان لوگوں کے قامل کا انتیجہ ہے کہ انشاءاللہ بڑے چٹری کے سے یہ تورنا مت ختم ہوئے سیکٹری شکریہ خوالا 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 موسیقی 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 ڈاکٹر عطا مطفا چٹا صاحب جناب شاہ جڑ صاحب آف شاکوٹ آمد چمان صاحب اور شہر بشیل صاحب ان سے بزارش کرتا ہوں کہ آمر حیال صاحب کو شیل فیش کریں جو کیس ٹورنمنٹ کے روز رہا ہے ویسے تو کافی دوستوں کو پتا ہے کہ ڈسٹرٹ ٹورنمنٹ کے لوگوں نے جیتا ہے لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا انشاءاللہ تھوڑی زیر بات پتا چل جائے گا آگے آنا آگے آجے گوڑنا ہی تکڑا خونوں کا لنبری میاں نصار احمد سے اگزارش کروں گا کہ وہ اپنا نام خون علیم اللہ خون آفیسہ خیل صاحب سے حاصل کریں تیسے نمبر پر آنے والے پورے ڈسٹرٹ میں میاں نصار احمد صاحب ان لوگوں نے سارا سال محنت کی اور آپ دو منٹالیاں نہیں بجھا سکتے سانگلہ ہی سے تلق رکھنے والے میاں نصار احمد صاحب اپنا کپ اور پیل فریج بڑی فل سائز حاصل کر رہے ہیں پورے ڈسٹرٹ میں شاہ کور کی شب چودری شاہ جب صاحب کی شب سے انام وصول کرنے آرہے ہیں اجاز احمد بٹی صاحب حکیم فضل مہباد جگرانی بی صاحب سے اگزارش کروں گا تو وہ ان کو نام دی بہت مربانی حدیم صاحب کی بہت تعلیم بھی آپ دوستوں کی اتنے بڑے نہمان آئے ہیں آپ کی سشکتنی ہے کرون نفان موٹر سائکل اور دوسرا تک انام اجاز احمد بٹی صاحب وسلم کر رہے ہیں چودری شاہ جب کی شات سے اور آپ راب راب اہلے نام کے لئے بوزرمنٹ کی جانگی صاحب نے صفدر صاحب نے استاد منیر صاحب نے چودری محمد امین ڈسٹرٹ چیمپئن ڈسٹرٹ چیمپئن کے لئے جناب استادوں کے ساتھ جن کے لئے ورل لیول پر بھی خوال صاحب نے بتایا ہے کہ سب دوست کھڑے اگر ان کے استقبال کریں ساتھ کا بات ٹورنیمنٹ میٹی والوں نے اپیجن فلائنگ والوں نے کنگ خان کے نام سے خطاب دیا ہے اور آپ کی انتہائی تعلیوں میں جناب خان ازلاد آنے سے ہوئے ہیں چودری محمد صاحب کی چھپ سے استاد منیر صاحب آسا کریں گے مام ڈسٹرٹ اپ بہت حالی ہے استاد ولی صاحب کا بھی اس میں بہت کرتا رہا ہے ان سے بھی گزارش کرتا رہا ہے کہ وہ سیڈی سیونسٹی کی چھپی اور ڈسٹرٹ کا پاسے کریں پیچھے سے نراب آنی ہو رہی ہے پانی والے اگران سے گزارش ہے کہ وہ آگے سے شروع کریں جناب خان اخلاق ایند صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی کھڑے رہے دوستوں نے تصویریں بھی ترانی ہے جو ڈسٹرٹ میں پہلے نمبر پر آئے ہیں سردر سرزارش کرتا رہے ہیں تو وہ بھی آجے ہیں ہماری سوش کی سنتی ہے کہ اتنے بڑے استاد فان میں محیود ہیں الحمدللہ سمرا الحمدللہ کہ یہ تمام ٹورنیمنٹس بڑے اچھے طریقے سے استعمال پذیر ہوئے ہیں جناب افتار پانی والوں سے گزارش ہے کہ بھی پانی نہ شروع کریں جناب افتار خان افتار خان افلاق ایمن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اتنے بڑے مجنے میں وہ آئے ہیں ہمیں کچھ باتیں بتائیں ہم بھی ان کی باتیں سننے کے لیے بیتاب ہیں جناب استاد محترم استادوں کے استاد کن کھان استاد کھان اخلاق ایمن صاحب کبوتر پروڑ دوستو میں تھوڑا سارے ہم نے بہت شکر گزار ہے کہ تو سی میری اینی عزت تفضائی کی تھی میں سوچ ہی نہیں سکنا سی کہ ایڈا وڈا مجمع ہوئے گا لیکن پھر اے کیونکہ ایک زلے دا فنکشن سی اور ایک زلے دے شاہن چانی ایک فنکشن بہت اچھا لگا اور میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ کبوتر بازی یہ انہوں کے بری نگاہ نہ دیکھتا جاندہ سی انہوں ہون اچھے لنسانہ یعنی کبوتر پروری دے تارتے یاد کیتا جاندہ میں مانا والا صلاحی پیجن کلاب کا بہت مشکور ہے آمرا یاد خان ساتھا اور باقی سارے اے دے میمبرانڈا جنہاں نے میں نے اے عزت بخشی میں نے تقریب نہیں کرنی ہونی کسے ساتھ میں کچھ ایسی کہ اے صرف خانہ نوی شگرد بناؤ دے ہو یا ہورا نوی میں اصل میں شگرد بنانا جانا ہے اے بڑا مشکل کام میں کیونکہ عمر دا بھی تکار گا ہے کہ میری عمر تہتر سال دی ہو گئی ہے تو وقت بھی نہیں ملنا کچھ خاندانی پرابلم ہوں دے لے لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ جیڑا میرے کھائر آئے گا میرے دروازے اوہ دے واسطے کھل لے لے میں ذلے دا محکمہ جنگلات دا ناظمی آلہ یعنی چیف کندر ویٹر رہے ہیں لیکن میری ج کوئی برو پانس نہیں ہے میرے واسطے ہر کبوتر پرور عزیز ہے اور ایک وری فیر میں کہوں گا کہ کوئی شخص بیدو ٹیلی فون تے یا خود آکے اگر میرے کول جو کچھ میرے کول ہے حاصل کرنا چاہتا تو خوش آمد خان اخلاق احمد خان صاحب خان صاحب حصہ ویسے میں خان ضرورت میں عمران خان میرا کزن ہے وہ نے وہ نے پہلوں تے کرکٹ چنام پیدا کیتا ہے آج کال وہ سیاست دے بچ ہے لیکن میرا خیال ہے کبوتر پروری زیادہ اچھی ہے آخر میں جگر کوئی صاحب سوال کرنا چوندے نہیں کوئی پوچھنا چوندے ہے تو ضرور پوچھ ساکتا ہے ایک دفعہ فیر شکریہ ساتھ ساوہے کے لئے ایک کبھلتر بڑا مشہور ہوئے لوہا اوہ دی بارے لوگانتر دستور کس رہا ہوتی عمران خان نے ایک سفیزاد پائیسان اکرم خان لیا دی اوہ فوت ہو گئے نے انیس سو نوے درج اوہ میرے کن کبھلتر لے گئے سی جوڑا بھی تقریبا انہوں نے لیا سی اوہ انیس سو انانمی چھے انہیں ریکارڈ اوران نیا والی دیتی سی اوہ جناب اٹھائیس نہیں پہلی جول اوہ ساڑھے چار بجے بیٹھا ناغے تے تین جول چھے بج کے پانچ میں لڑتے ایک ناغے تے پھر چھے بج کے پچی میں لڑتے اور گرمی ایک سو ستارہ اشاریہ دو سی اڑھون والا میرا خلیفہ عارف اروح پکو سی نیا والی دیتی پھر سان دو ہزار سان دو ہزار ایدر شاگرد کلیم اللہ خان صاحب جنہے ہم استاد بھی نے ایلہ دے گیارہ کبوتر رہی آٹھ گیارہ کبوترہ نے ریکارڈ قائم کی تا جوڑا ہونٹ کر نہیں ٹوٹ سکیا اور وہ بھی کبوتر جنہے سی وہ میرے خلیفہ عارف صدقی اور پکو نے اڑائے سان دو جنہا نوہا سی وہ کسوری چینیا چو سی ہرے بھی نکل دے سن لیکن وہ بہت اچھا کبوترہ سی بڑی اگران دی ایسے تو سی سن کے حران ہو جاؤ گے وہ ایک ملہ پینتی گریہ دیا پینتی گوڑیاں کھا جانا سی تو پھر کہنا سی کہ ہور دیو پیالے چھ رکھیں پینتی گیے نہیں ہے کہ ہاتھا کھلونیاں پینتی پینتی گیے چھ رکھییں کھا جانا سی اور کوئی اگر ساپ پوچھنا چاہوں پینتی گوڑیاں بہت ایک دفعہ شکریہ بہت ایک دفعہ دیوہ بہت ایک دوہاں جان صاحب سکتہ بیٹان در ٹائنسی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹائنسی نہیں دیسا ریکارڈ درسی ایسا اچھا کی تچھا یہ لوہا وہ اکرم خان عظیم الروم نے رکھیا اسی وہ عمران خان صاحب درس کی فپیزاد پاہیسان انہوں نے سٹیل اگریزی سٹیل فلاد کو کہندے ہیں انہوں نے لوہا ہدا نہ رکھیا اسی کیونکہ وہ بہت ہی سخت جان کبھوتا اسی جناب انور خان صاحب آف صادقہ صاحب سے میں دزارش کروں گا کہ وہ صادقہ باد کی طرف سے صادقہ باد فلائن پیجن کلاب کی طرف سے کنگ خان کی شیل پیش کریں استادوں کے استاد جناب خان افلاق ایمن خان صاحب یہ کنگ خان کی شیل آئی ہے صادقہ باد فلائن پیجن کلاب کی طرف سے بہت اچھی شیل آئی تعلیہ کرسٹل کی شیل آئی بہت ساری تعلیہ آخر میں میں اپنے محمالوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر کشید لائیں اور جو لوگ جو کبھوتر برور اس دفعہ بالیاں ہار چکے ہیں وہ کھڑوں کو مت توڑیں کبھوتروں کو مت جو جانیوں دیں ہمارے ادھر بھائی ہیں وہ فیصل ٹول میں کبھوتر اڑھاتے ہیں انہوں نے ایک استاد لایا تھا انہیں جنوں ان کی بات میں ضرور کرنا چاہوں ہاں مزائیہ بات ہے میں نے پوچھا یہ استاد کہاں سے ہے انہوں نے کہاں یار موتا تازہ اگر جیت گئے تو حلال کر کے کھا لیں گے اگر ہار گئے تو بھکا لیں گے ایسے نہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو شغل کی بات ہے اب کھانے کا اور پانی کا انتظام کیا گیا ہے جو لوگ کبھوتروں پر ظلم کرتے ہیں کافی ساری میڈیکل کی گولیاں مارتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یاد ہو یار کبھوتر آئے نہیں یا مار گئے آتے ہیں ان لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اچھے اچھے استادوں سے رابطے کریں انتظامیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آگے سے شروع کریں 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 آخر میں دعا دو ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں پر رحم کریں اور ان کبھوتر پرور ساتھیوں کو حوصلہ دیں کہ یہ لڑائی جھگڑے کی بجائے یہ جو کبھوتروں سے صدیوں سے رشتہ جاری ہے اس کو تائم اور دائم رکھا جائیں تاکہ کبھوتر پروری کا شوق پروان چڑھ سکے بہت شکریہ پروان چکریہ ایک اینجا چید ہمارے 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 سوچ زد یا مد مرحبا مرحبا مرحبا